عالیہ نو گزارچ کرنا کہ بیس تو پچیس منٹ ماشاءاللہ اتنا سارے کو ٹیم ہے پچیس منٹ توسل ماشاءاللہ آپ کا جو دیوان ہے توسل کا ثبوت تو وہ بھی میرے کور ہے تو فتاوہ اے حضرت صاحب نے فتاوہ ایک لکھیا ہے اے کتاب ایک نہیں کافی ساری اہور کتابہ نے جو میں نے بھی عطا فرمائیا تو اولیہ اکرام تو اسی پاسے ہو کہ کیا رب نو ملسک نہیں ہے سرکار تو حال علیہ السلام سے بغیر وسیلے تو آپنو ملسک نہیں ہے اے اگل کا نہیں ہے حضور اپنی بولے میں اردو میں کریں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ 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 ملسک نہیں ہے 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 سبحانہ سبحانہ صحبزادگان ملسک نہیں ہے سبحانہ الآلیع constrained صلطان حضر سلطان بانہ رحمت اللہ علیہ منہ نظر لگتے جگر ان کے خاندان کے اور ان کے اپنے سبحانہ سبحانی حسن صاحب έλ سبحانہ علیہ بھی ہے ان کے لئے دیں دعا سعید نیازلحسن شاہ صاحب یہ ان کا فیضان ہے اور آپ جتنے بھی ان کے نام لیوہ ہیں اور حضور قبلہ عالم قطب الاقتاب غنسل الیاس کھڑی شریف باری سرکار میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے آلہ حضرت عظیم اور برکت مجلد دین و ملت رضی اللہ عنہم اجمائین جت کا تذکرہ ہمارے قاری صاحب نے بھی کیا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ بہت مبارک ہے اللہ اس کو پایا ہے تکمیل تک پہنچا ہے اور اس کی برکات سے چہاردان کے عالم کو اللہ پیس پہنچا ہے میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروانوں اور حضور کے امتیوں جہاں جہاں بھی کوئی ہے میرے بزرگ میرے بھائی میرے عزیز میری موائیں بہنیں جو سن رہے ہیں یہ ایسا پروگرام ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں کسی کو گم ہوتا ہے کسی کو خوف ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز ہوتی ہے لیکن جب جو میرے ہو گئے ان پر کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ کوئی گم ہے وہ جیسے کے ساتھ لڑو گے بے خوف کے ساتھ لڑو گے اللہ تمہیں بھی بے خوف کر دے گا بے خوف کر دے گا بے غم کے ساتھ لڑو گے وہ تمہیں بھی بے غم کر دے گا تو میرے نبی کے غلاموں جب اللہ نے فرمایا میرے پیاروں پر کوئی نہ خوف ہے نہ کوئی گم ہے اگر خوف ہے تو اس کی ذات کا یہ اور جب اس کی ذات کا خوف ہے تو من خواف اللہ خوافان ہو کلو شہر میرے دوستوں میرے بزرگوں اور میرے محسنوں ہمارے کاری صاحب اور ہمارے جتنے بولا علماء کرام ہیں ہمارے جتنے پیرہ نظام ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے امین ان کا یہی مشن ہے لیکن آج میں نے نہایت اس مختصر وقت میں عرض یہ کرنا کہ حضرت سلطان پاہو رحمت اللہ علیہ کے بارے میری چند معروضات ہوں گی اور درمیان میں جو چیز آگئی جیسے کاری صاحب نے اب راستہ دکھولی دیا ہے کہ حالات بھی ہے میرے محمد بھی ہم صاحب دل نہیں ہیں یہ لوگ صاحب دل ہیں ہم صاحب دل نہیں ہیں یہ لوگ صاحب دل ہیں اور اور ان کے دلوں میں ہمارے دلوں میں دنیا بستی ہے مال بستا ہے اور چیزیں بستی ہیں کئی اولاد بچتی ہیں کئی بیوی بچے بستے ہیں کئی دوست یار بستے ہیں کئی فراد بستے ہیں کئی دیکھ ہی نہ ملی دیکھ ان کے دلوں میں فقد اور فقد خدا بستا ہے سبحان اللہ کیونکہ اس نے یہ فرما دی ہے لا یسعنی اردی ولا سمائی بلکی یسعنی قلب آپ دیل مومن میں تو اپنے مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں میرے کنجاز تو اس میں ہیں تو میرے نبی کے غلاموں یہ دل پھر ایسا جب اس میں جس میں خدا آ جائے تو خدا کی جات تو لا محدود ہے ان کاملین کا دل بھی پھر اس قسم سے لا محدود ہو جاتا ہے اور اس کو میاں محمد نے یو کہا بلکہ میاں محمد نے حضرت سلطان باغ رحمت اللہ تاریہ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمن روڑوں گے وہ کون دلا دیا جانے ہو دل دانیا سمن روڑوں گے وہ کون دلا دیا جانے ہو وچے بینے وچے جھے دنیا وچے ونجد مہانے ہو حضرت سلطان باہر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوہ میاں یہ دل تو سمبندروں سے بھی ڈونگے ہیں ان کی دلوں کا کسی کو پتا نہیں ہے یہ دل ایسے دل ہیں جس میں اس کے راج بستے ہیں اس کے رسرار بستے ہیں میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جہاں گوش سے سننا اور اس محفر کو جب بھی یہ محفر شروع ہو سمجھو تم اللہ کی رحمت پر پہنچا ہوگے کیونکہ میں نے حدیث شروع میں از کی ہے میرے نبی کے نے ارشاد فرمایا تنظل الرحمت و اندہ ذکر اولیاء اللہ میرے نبی نے فرما جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے اب جو یہ کام شروع کیا ہے تو میرے نبی نے یہ بھی فرما کہ استطمام الخیر ہے افضلوں بھی آتا ہے اور خیروں بھی آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو جب شروع کرو تو نیکی کرنے کے ابتدا کرنے سے اس کا اختتام پہنچنے تک پہنچانا افضل ہے ہاں شروع کرنا آسان ہے استطمام الخیر ہے افضلوں من ابتدائی و خیروں من ابتدائی ہی جب کام کو شروع کرتے ہو تو شروع کرنے سے افضل یہ ہے کہ تم اس کو اختتام تک پہنچاؤ تو ہے نہ اس کو اختتام پر ایسے انداز میں ہم نہ رہے شروع کرنے والے نہ رہے یہ ذکر ان کا ویسے ہی ہوتا رہے نہ کہ اس کا فیض قبر میں بھی پہنچتا رہے کیوں میرے پیاروں کا ذکر سننے والوں تم میرے پیاروں سے انصیت رکھتے تھے میرے بندوں میرا تم سے انصیت ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گی چیز اور اکمہ میں بھی کام آئے گی حضرت یہ تو حضرت سلطان باہر رحمت اللہ نے فرمایا لیکن حضرت میاں محمد رحمت اللہ کیا فرمایا کہ میاں یہاں رہنا نہیں آپ فرماتے کہ لیکھ ہزار بہار حسن دیب کوئی اندر خاک سمانی لیکھ ہزار بہار حسن دیب کوئی اندر خاک سمانی لا پریت محمد جس تھی جگ وچ رہے کہا یہاں محمد فرماتے ہیں کہ اوہ میاں دیکھ لے دنیا میں کوئی جو آیا ہے وہ رہا نہیں ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے بڑے بڑے حسین ہوئے بڑے بڑے جمین ہوئے آپ فرماتے ہیں ارے تو جو دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے تو لا پریت محمد جس تھی جگ وچ رہے کہانی یہاں سے چلا بھی جائے تو تیرا ذکر بات میں بھی ہوتا ہے اللہ 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 اور اس کی بیان مصاب دیکھ لو بیان محمد کے تذکرے ہو رہے ہیں آنہ حضرت عزیب و برکت کے تذکرے ہو رہے ہیں حضرت سلطان باہو کے تذکرے ہو رہے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یاد رکھو آپ مادر زاد ولی تھے آپ مادر زاد ولی تھے مادر زاد ولی تھے اور اسی معاملے میں یہ لمحہ خصہ تو جرہ لمحہ ہوگا میں لمحہ نہیں کرتا لیکن اس کا لپ و لباب عرض کرتا ہوں شروع میں ہی وہ بات آپ کے اندر ہے وہ تو بات جب یہ ایک آدمی یہ کہاوت ہے کہ میاں سپوت کے پاؤں تو پالنے میں ہی نظر آجاتے ہیں یہ مردو کی کہاوت ہے کہ سپوت تے پیر بھی مارتا ہے نا پھنگوڑے چھے وہ کوئی پتہ جلدہ ہے بھے پتر سپوت تو میرے نبی کے غلاموں آپ مادر زاد ولی تھے اور پھر تھوڑی سی عمر جب شروع میں بھی جب بالکل ماسون تھے تو ماں تو زاکرہ تھی ماں تو پیکر سچائی تھی سراپا سچائی تھی تو بیتا بھی تو پھر وشائی پیدا ہوا اللہ نے بچپن میں ذکر کرتے تھے لوٹ پھنگوڑے میں ذکر ادا ہی کر رہے ہیں جب باہر جانے یعنی ان کا تاثر اور ان کی اس ولائے اور اللہ پاک اور اللہ کے محبوب کا جو ان کے اوپر کرم تھا میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں جب یہ باہر جاتے تھے ایک جوان ہو جاتا ہے ایک مجاہدات کرتا ہے ایک ریاضات کرتا ہے ریاضات و مجاہدات ابھی نہیں ابھی چھوٹے سے بچے ہیں جب گلی میں جاتے تھے تو جو ویسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے وہ جب آپ کو دیکھتے تھے جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی تھی ارے وہ بیساک تا پڑتا تھا لا الہ ان کے حالات پہ آتا ہے جو ان کو دیکھ لیتا یعنی ایک آدمی بڑا ہو گیا جوان ہو گیا بڑا ہو گیا ریاضیات کے مجاہدات کیے لیکن آپ جب گلی میں آتے تھے ابھی تو معصوم بچے تھے جو جس کے اوپر آپ کی نظر پڑ جاتی وہی کلمہ پڑ لیتا حتیٰ کے نتیجہ یہ ہو گیا آپ کے والدے ماں جت کو دوسرے لوگوں نے غیر مسلمانے میں کسی کا نام لیتا غیر مسلم کہہ دوں ہم مسلمان ہیں غیر مسلموں نے دسخواست کی کہ جناب آپ بس بڑی ہوگی ہمارے تو لوگ ہی دھرہ 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 دھر مسلمان ہوتے جارے ہیں آپ اتنا کریں گے آپ کا بچہ جب باہر نکلے گڑی میں جب یہ آیا آپ کا بچہ تو اعلان کرا دیا کرو گے میاں وہ بچہ گڑی میں آ گیا ہے تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ تو غیر مسلم جب حضرت باہر نکلتے تھے حضرت سلطان باہو ایسے ہی تو باہو نہیں تھے سبحان اللہ باہر نکلتے تھے تو اعلان ہو جاتا تھا بھئی ہمارا بچہ آ گئے تو وہ سارے اندر چلے جاتے یا تو یارو اندازہ کرو اندازہ کرو کبھی تو معصوم ہیں تو مادرزاد ولی تھے پھر ایک دن نکلے باہر حضرت اے حیدر اے کررار رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ سبار آئے اور آپ کو بٹھانے اٹھایا تو بٹھائے گئے لے گئے آپ کے لگے میں بچہ تھا تو کچھ گھبرایا اب باپا جی مجھے کہا لے جا رہے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا نبی پاک نے پیار فرمایا نظر کرم فرمائی اور مزید بھر دیا اب باپا جب آئے تو والدہ کو سارا پتا ہی تھا میرا بیٹا کیسا ہے تو یہ فیض آپ کو اس وقت سے حاصل تھا حضرت سلطان باب رحمت اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات اذکرتا ہوں یہ کمال تھا یہ سب کچھ چیزیں تھی دنیا تو مانی رہی ہے اور یہ کمال تو آگیا رہی نہیں ماں نے یہ بات کہی کہ اے میرے بیٹے کسی کا بیعت ہو جائے یہ طریقہ ہے سہی کہا ماں میں تو بیعت ہوں کہا بیٹا کس کہا میں تو حضرت حیدر کرنا رہا اور نبی پاک کا تمہیں کس کے ان سے انچہ کون ہے ماں نے بڑے پیار سے سمجھایا اے میرے بیٹے